آئی ایم ایف سے ازادی ناگزیر ہم چودہ اگرس کو جشن ازادی مناتے ہیں لیکن حقیقا ہم ازاد نہیں ہوئے ہم ذہنی تنیمی معاشی اور معشتی طور پر غلامی در غلامی کے زنجیروں میں جکرے ہوئے ہیں ایک دن جشن ازادی جو شکروں سے منع لینے سے کوئی قوم ازاد نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے لئے مصفت سوچ جدیر تنیم اور بہتنین تربیت کو فروغ گینے کے ضرورت ہے ہمیں ایسے افراد پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن کے اندر وطن کا احساس ہو جو ملک کے لئے دل میں حقیقی درد رکھتے ہوں مگر بدقسمتی سے ہم ایسی غلامی کی زنجیروں میں جکرے گئے ہیں کہ ان سے رہائی کی کوئی سبیل نسل نہیں آ رہی غلامی کی ان زنجیروں میں ایک آئی ایم ایف بھی ہے آئی ایم ایف بھی ہیں بینلو قومی مالیاتی فنڈ کہنے کو تو ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے لیکن جب سے اس ادارے پر امریکہ اور دیگر آنمی طاقتوں کا اثر و سوک بھرا ہے تب سے اس ادارے نے غریب ممالی کا جینا حرام کر دیا ہے یہ ادارہ ان ممالک پر ایسی ایسی شرائط عائد کرتا ہے جو ان کی مویشت کے ساتھ ساتھ ان کی خود مقتاری کے لئے میں نقصاندہ ثابت ہوتی ہے پھر یہ کہ غریب ممالک آئی ایم ایف سے کرز لینے کے بعد اس کے چنگل سے نکل نہیں پاتے کیونکہ وہ سود اور پھر سود در سود کے جال میں بڑی طرح پھر جاتے ہیں اور آئی ایم ایف ان ممالک کو اتنا ہی کرز فراہم کرتا ہے جس سے وہ بامشکل بیرونی کرزوں پر لگنے والے سود ہی ادا کر پاتے ہیں اس طرح انہیں اپنے دیگر افراجات کے لئے پھر کرز لینا پڑتا ہے یوں غریب ممالک آئی ایم ایف اور اس کے پس پردہ امریکہ وغیرہ کے زیرے اثر رہتے ہیں اور ان کی ہر شرط ماننے پر مجبور ہوتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جن ممالک نے آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کی غلطی کی وہ معاشی طور پر تباہ ہو گئے اس بینک کی واحد کامیابی یہ ہے کہ اس نے دوسری جنگ ایسیم کے بعد برطانیہ جرمنی اور فرانس وغیرہ کی تمہیر و ترقی میں مدد کی باقی غریب ممالک کے لئے تو آئی ایم ایف کے کرز زہر قاتل سے کم نہیں ہے پاکستان بھی انہیں ممالک میں سے ایک ہے جو آئی ایم ایف سے کرز لے کر اپنی ازادی خود مختاری اور سلامتی داؤں پر لگا چکے ہیں پاکستان نے بھی آئی ایم ایف کے شرائط مانے اور کرز لے کر معاشیت کی تباہی کا توفہ حاصل کر لیا ہے پاکستان کی ہر حکومت نے ان کرزوں کا مزہ چکا ہے کوئی جماعیت یا کوئی حکمران اس سے محفوظ نہیں رہا اس کے پاس وہ بھی گئے جو اقتدار میں آنے سے قبل یہ کہا کرتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے خودکشی کر لیں گے آئی ایم ایف نے سرکاری ملازمین کی پینچنر ختم کرنے اور تمام سبسٹیز ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے وہ سی پیک کی معلومات حاصل کر لینے کے بعد اب ایٹمی پروگرام سے متعلق جانے کا بھی خواہش مند ہے دراصل آئی ایم ایف کو ان تمام شرائط کی اتنی ضرورت نہیں جتنا کہ امریکہ کو ہے ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ آئی ایم ایف کی ہر شرط پوری نہ کریں بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ آئی ایم ایف کے بجائے دوسرے ممالک سے کرز وصول ہو جائیں کیونکہ ان ممالکیں اتنی قرید شرائط نہیں ہوتی کہ وہ ملک اسلامتی کے لئے خطرہ بنیں اس کے علاوہ مویشت کی بہتری کے لئے زیادہ سے زیادہ سنتیں قائم کی جائیں اور بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی طرف متوجہ کیا جائیں تاکہ پاکستان کی برامداد میں اضافہ اور مویشت مضبوط ہو جائیں حکومت اگر مختلف مفت پروگراموں پر توجہ دینے کی بجائے پانسو فیکٹریاں اور کارخانے قائم کر لے تو یہ عوام کے لئے زیادہ مفید ثابت ہوگا کیونکہ ایک طرف بہت سے بھی روزگار لوگوں کو روزگار مل دے گا تو دوسری طرف ملکی مویشتی صورت حال میں بھی بہتری آئے گی مختصر یہ کہہ کہ کیا سادی کے لئے ہر حال میں آئی ایم ایف کے کردوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا ضروری ہے